پاکستان، افغانستان اور یو اے کے درمیان تین ملکی سریز تیہ پا گئی ہے اور اس کا باقاعدہ شیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ معاملات کے اوپر ہے اور بھارت کی آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافک دوہزار پچیس میں شرکت کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ ہے گو کہ پاکستان کے جو میڈیا یا کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی بھی اگر بھارتی ٹیم یہاں نہیں آتی تو پی سی بی بھی اس حوالے سے گوھر کر رہا ہے کہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی باقاعدہ طور پر انڈیا میں ہونے والے تمام ایونٹس خاص طور پر ویمنٹس ایشیا کپ اس کے علاوہ ایشیا کپ دوہزار پچیس اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کا بائیکارڈ کر سکتا ہے اس کے حوالے سے جو ردی عمل سامنے آیا ہے بی سی سی آئی کی جانب سے وہ بی سی سی آئی کے نیاب صدر راجیو شکولہ کی جانب سے ہے جن سے یہ کہا گیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں گئی اور اس سے پہلے ہوئے شک کپ کے دوران نہیں گئی ہے بدلے میں پاکستان نے اپنا ٹور کیا ورلڈ کپ دوہزار تائیس بھارت میں کھیلا لیکن اب اگر دوسری بار بھارتی ٹیم ایسا کرے گی تو وہاں سے بھی رییکشن آ سکتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کا واضح موقف تھا کہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کا ہم امید بھی کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے رییکشن آئے گا لیکن ہم مجبور ہیں ہم حکومت کے فیصلے کا اندزار کر رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے انہیں کوئی گرین سگنل بھی نہیں ملا اور نہ ہی کوئی مصبت اشارہ ملا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بی سی سی آئی بھی اسٹین کنفیوز ہے اور آگے معاملات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایشیا کپ دوہزار پچیس سے پہلے بھارت نے صرف ایک ہی ایشیا کپ دو انیس سن نوے میں کرایا تھا جس میں پاکستان ٹیم نے شرکت نہیں کی تھی وہاں کے حالات کی وجہ سے اب لگتا ایسا ہے کہ ایک بار پھر صورتحال ایسی ہونے جا رہی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس بار جو صدارت ہوگی ایشین کرکٹ کانسل کی وہ پاکستان کے پاس ہوگی اور ایشیا کپ دوہزار تیس کے دوران بھارت کے پاس صدارت تھی اور جائشہ نے فوری طور پر اپنے اسر رسوع کا یا اپنی سیٹ کا اپنے عودے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیبرٹ مادل تسلیم کر لیا تھا اور اگر پاکستان کے پاس دوہزار پچیس میں یہ صدارت ہوگی تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیبرٹ مادل ہی کر سکتا ہے تو یہ چیزی ہیں کیونکہ موسی نکوی یا جو بھی چیئرمن پی سی بھی ہوں گے وہ ایشین کرکٹ کانسل کے صدر بھی ہوں گے اور زیادہ اختیار بھی ان کے پاس ہوگا تو یہ معاملات آگے چل کر چینج ہو سکتے ہیں اس لیے امکان تو یہی ہے کہ بھارتی ٹیم ناز نخرے دکھانے کے بعد اپنی ٹیم لازمی بھیجے گا آئیسی سی چیمپنٹرافی دوہزار پچیس میں شرکت کرنے کے لیے چونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ پھر شاید آئیسی سی کے کنٹرول سے بھی نکل جائیں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہے بھارت کی پاکستان آنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان اور یو اے ای کے درمیان اسی سال ایک ٹرینگولر سریز جو کہ ونڈے فارمیٹ کی ہوگی وہ تہپ آگئی ہے البتہ یہ سینئر ٹیموں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ انڈر نیٹین ٹیموں کے درمیان ہوگی جس کا مقصد انڈر نیٹین ایشیا کپ کی تیاری ہے جو کہ اسی سال کے اختیار پر کھیلا جائے گا اور اس کے حوالے سے پاکستان کا گربورٹ نہیں لگتا ایسا ہے کہ شاید پہلی بار عملی طور پر بہت سارے پوزیٹیو اقدامات اٹھانے شروع کر دی ہیں کہ جب یہ پاکستان ٹیم ٹرینگولر سریز کھیلے گی اس میں پاکستان میں ایک بہت بڑی سریز کھیلی جائے گی انڈر نیٹین نیشنل کپ کھیلا جائے گا ونڈے فارمیٹ میں اور تین روزہ میچس بھی کھیلے جائیں گے اس میں پرفارمس کی بنیاد پر انڈر نیٹین ٹیم پاکستان کی منتخب کی جائے گی جس نے ٹرینگولر سریز میں حصہ لینا ہے یعنی کہ اس بار پاکستان کرکٹ بورٹ نہ صرف اے ٹیم کے بلکہ انڈر نیٹین ٹیموں کے بھی باقاعدہ طور پر میچس اور ٹورنمنٹ کروا رہا ہے تاکہ گراس روٹ لیول سے جو ایک پائپ لائن تھی ٹیلنٹ آنے کی جو رکی ہوئی ہے اس کو بھال کیا جا سکے اب ہم ذرا شیڈیول کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈبل راؤنڈ کے بنیاد پر یہ میچس کھیلے جائیں گے یعنی ایک ٹیم دوسری ٹیم کے خلاف دو دو بار مدد مقابلہ آئے گی اور ٹاپ ٹو ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اگر ہم شیڈیول کے بات کریں تو تیرہ نومبر کو پہلا میچ کھیلے جائے گا پاکستان اور یو اے کے درمیان البتہ ابھی تک وینیو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا اس کا اعلان نہیں کیا گیا آئین ممکن ہے جس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ میچس شیارجہ میں کھیلے جائیں گے اس کے علاوة 15 نومبر کو دوسرا میچ افغانستان اور پاکستان کا ہوگا 17 نومبر کو یو اے اور افغانستان کی ٹیمیں مدد مقابلہ آئیں گے 19 نومبر کو افغانستان اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے آئیں گے 21 نومبر کو افغانستان اور یو اے جبکہ 23 نومبر کو پاکستان اور یو اے کا آمنہ سامنا ہوگا اور اس ٹرینگولر سریز کا فائنل میں 26 نومبر کو کھیلا جائے گا یہ مکمل شیڈیول ہے اور اس کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ انڈر نیٹین میں بھی شرکت کرنا ہے